بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے رزید دوستو آپ سب کو ڈاک ٹی وی فور پر خوش آمدید دوستو آپ کے سامنے آج ہم جو مضمون پیش کرنے جارخے ہیں وہ ہم نہائی تھی دکھی دل اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے سامنے کچھ دارشاہت رکھیں گے شاید آپ کو کچھ سمجھ آ جائے میرے رزید دوستو امران ہاں جس دن سے ایوان تدار سے نکلا نکلنے کے بعد اس نے یاسی مہم چلائی جو اس کا چار سال کا گند جو اب باہر نکلنے اکتیار تھا ان قسمت کے ماروں چاہے وہ مسلمی قنون ہو چاہے پی پی ہو چاہے مولانا فرزر امان ہو انہوں نے جو لانت پی ٹی آئی پہ پڑھنی تھی انہوں نے بڑے ہنسلے کے ساتھ اپنی سیاست چلانے کے بعد اپنے اوپر لانت ڈال دی اور پی ٹی آئی کے سربراہ ایسے استراب میں مبتلا ہیں وہی آسمانوں میں تیس شدہ آپ کے حکمرانی اس سے زبردستی چھین لی اور میرے دوستو یہ تو بھی نہ کوئی خلافت نہ کوئی ملوکیت ابھی تو ریاض مدینہ کا نام استعمال ہو رہا تھا یعنی یوں کہہ لیجئے جیسے حکو باطل کا مرکہ برپا ہو گیا جو عمرانہ نے اپنی زندگی میں سوچ بھی نہ رکھا ہوگا کہ اس کے نام پہ سابق وزریعظم لگ سکتا ہے وہ یوں کسطر اختدار سے نکلنے کی دیر تھی چاہے وہ عمرانہ ہو چاہے وہ شیخ رشید ہو انہیں وطن عزیز کی فضاء میں خون کی پسند محسوس ہونے لگی اور وہ اپنے شیالوں میں گلیاں لاؤں سے رنگ ہوتی عثمان بیٹھ کرتا ہوا دکھائی دیتا رہا اور وہ دوستو خانہ جنگی کی دمکی یعنی سے دے رہے ہیں یعنی سے خانہ جنگی اس انہوں نے ابھی چھیڑ کر پاکستان کو بہو برباد میں رکھ دینا یعنی اس ادہ لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہان صاحب کا حکومت ہان صاحب کا حق ہے اور ہان صاحب کے جانسار گلی گلی محلے سڑکوں پر اور بزاروں پر اپنی جان نصار کرتے ہوئے کرداروں سے لڑیں گے اور ان کے ساتھ ہی بھی بات پر بات ہانا جنگی کا ورد جیسے کرتے رہے اور یہ بھی سوچئے جب پنجاب کے گرنر عمر صرف راہ چیمہ کو گرنر حوثن کالا تو چیمہ صاحب کیانے لگے اگر انہیں ان سے عوضے سے ہٹایا گیا تو ملک میں شتیت خانہ جنگی کا خطرہ ہے میرے دی دوستو یہ وہ لوگ ہیں جو سیور وار کی جمکی دینے والوں سے سیاست سے مدان میں کیسے نمٹا جاتا ہے میرے دی دوستو ملک کی تاریخ میں کہی ایسے سیاستدانوں نے سیاست میں دخل دینا مداخلت کرنے پر اداروں کو نہائی تھی صفاق طریقے سے پنکیت کی اور ان کو اپنے آئینی کردار میں روٹ جانے کا مشورہ دیا لیکن پاکستان اور ہمارے بتن عزیز کی یہ ایک پہلا سیاستدان ہے جو فوج کو سیاست میں برمالا مداخلت کی دعو دے رہا ہے اور انہیں ایک نہائی تھی گہ رہنی کبھی کردار دا کرنے پر اکسا رہا ہے اور ان کو نیوٹل ہونے کے ناتے دے رہا ہے ساتھ ہی وہ ان کو جانور سے ملا رہا ہے اور ساتھ ہی حق کا ساتھ دینے کی تلقین کر رہا ہے کیونکہ خان صاحب کے ذہن میں اس وقت حق کو باطل کرائی ہے اور ساتھ ہی خان صاحب کے ذہن میں جو تقیباً چار سال کا پرائن میسٹر کا ایک نشہ تھا وہ اتر نہیں رہا اور ساتھ ہی وہ انہال حق کنارے لگا رہا ہے اب میرے دید دوستو آپ خود فیصلہ کریں ان صاحب سے آئین و جمہوریت کے دائرے میں کیا بات ہو سکتی ہے کیسے نمٹا جا سکتا ہے میرے دید دوستو فیصلہ آپ نے کرنا ہے پاکستان کی قوم نے فیصلہ کرنا ہے اور ڈائی پٹ کرنے پڑے ہیں اور جتنی جلدی ہو سکے اس فیصلہ کرنا پڑے گا نہیں تو پاکستان اس وقت اس نیج بھی پہنچ چکا ہے آپ کے پاس پاکستانی قوم کے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی موجتہ نہ دکھایا پاکستانی قوم کو یہ پھر اسی ڈگر پہ چل پڑے گے جس ڈگر پار اس وقت سٹی لنگ کا جا رہا ہے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے ہیوزرمان میں رکھتے ہوئے اس کی اپنے گہب سے حفاظت کا انتظام کرے میرے عزید دوستو یہ تھا ہمارا بہت دکھ برا مضمون جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اگر آپ ہمارا یہ مضمون پسند آئے اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا دارے خیال کرتے ہوئے ناک ٹی وی فور کو سبسکرائب کریں جاتے جاتے بیل آئیک اون کو کلک کریں تابہ مارے تازہ پتہ دا ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں میرے عزید دوستو اس کے ساتھ ہی السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ